نمازکار نمازکار گھر اکپر نمازکار گھر اکپر دوستو نام وکاس کمار اور بیسٹلی میرٹ میرٹ سے رہنے والا آرمی کی جوب کے بعد اس سفر کی شروعات ہوئی تھی آرمی میں جوب کرتا تھا سولہ سال دو مہینہ جوب کی اور جوب کے بعد پھر ایک لائف کہیں تھم سی گئی تھی اور باری تھی کچھ نہ کچھ کرنے کی کچھ ڈیسیجن لینے کی اور ایسا لگ رہا تھا کہ دوسری جوب کرنی پڑے گی ہر عام انسان یہی سوچتا ہے کہ بھئیہ ایک تو کر لی کچھ پینسن آئے گا کچھ یہاں سے آ جائے گا اور اپنی یہی سوچ تھی لیکن اسی درمیان جب یہ باتیں چل رہی تھی جب میں کچھ سوچ رہا تھا کہ لائف میں کچھ کیا کریں کیا نہ کریں اسی ٹائم ہمارے منٹرز میسٹر مہیپال سر میسٹر سیوکمار سر میسٹر حمید دوبے سر سے ملاقات ہوئی اور اس بزنیس کے بارے میں مجھے بتایا اس بزنیس کے بارے میں سن کر مانو ایسے لگا بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ بہت آسانی سے ہو جائے گا یا ہو جائے گا لیکن مجھے بلکل نہیں لگا مجھے لگا کہ اتنی بڑی انکم جب سر نے مجھے دکھائی کروڑوں روپے کے سپنے جب مجھے دکھائے تو یقین ماننا بلکل ویسواس نہیں ہوا اور میں نے سر سے ایک ہی بات کی کہ یہ سچ میں ہوتا ہے سر بولا ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے اگر کام جو میں کر رہا ہوں اگر آپ نے وہی کیا جو ہم نے کیا ہے وہی کام کیا ہے وہی کام کرنا ہے اور جیسے ہی سر نے مجھے بتایا ایک بھروسہ دیا ایک ویسواس دیا بہت سارے اپلائن آج آپ لوگ کو ویسواس دیتے ہوں گے مجھے بلکل بھی ویسواس نہیں تھا مجھے بلکل بھی ویسواس نہیں تھا یقین ماننا لیکن اگر میں یہاں پہ ہوں مجھے اپنے اوپر بلکل بھی ویسواس نہیں تھا لیکن جو سکس جو ویکتی مجھے اس بزنس کے بارے میں بار بار اپروچ کر رہا تھا بار بار بتا رہا تھا بار بار انکریز کر رہا تھا کہ کر سکتا ہے یقین ماننا دوستو وہ ایک بہت اچھے لیول پہ تھے بہت اچھی انکم یہاں سے لے رہے تھے اور بس بھروسہ گروزی پہ ہی تھا بھروسہ سر پہ ہی تھا اور اس بھروسے کے بدولت جب کام کرنا اسٹارٹ کیا کام کرنے کے دوران بہت ساری دکتیں بہت ساری پروبلم آئی بہت سارے لوگوں کے سامنے آ رہی ہوں گی جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں اپنا پلان دکھانے کے لیے لوگ ہمیں ترہ ترہ کی باتیں بولتے ہیں اور سیم میرے ساتھ ہو رہا تھا اور مجھے لگا کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے اور پھر میں نے گروہ جی سے بات کی کہ سر ایسا میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے لوگوں کے پاس جاتا ہوں لوگ باتیں کر رہے ہیں لوگ منع کر رہے ہیں لوگ آنی رہے ہیں اور آ جا رہے ہیں تو کام نہیں کر رہے اور گروہ جی نے میرے سے بولا بیٹا یہ تیرے ساتھ الگ نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کیونکہ پروسیس ایسی ایسی چلتا ہے میں نے کہا ایسے کیسے چلتا ہے بولنے ایسے ہی چلتا ہے اگر تُو وشواس کے ساتھ اگر تُو نے وشواس کیا ہے تو ہنڈر پرسن کرنا اور نہیں کرنا تو کرنا ہی مد کیونکہ وشواس کی وہ سکتی ہے ہم بھگوان کی پوزہ بھگوان سے کسی کی ملاقات ہوئی کیا ہوئی کیا کیوں کرتے ہیں ایک سردہ ہے ایک وشواس ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ساید میرے سارے ساری جو پراتھنا کر رہا ہوں وہ پوری ہو جائے گی اگر میں سچے من سے پوجا کروں گا اور اسیم گروہ جی نے مجھے بتایا وکاس اگر تُو سچے من سے سردہ سے سسٹم کی باتوں کو فولو کرے گا اپ لائن کی باتوں کو فولو کرے گا جو کام ہم نے کیا سیم وہ کرے گا ہنڈر پرسنٹ ڈھائی ہجار روپے کا چیک کا وشواس نہیں ہوتا میرے دوست ڈھائی ہجار کا بھی آئے گا ڈھائی لاکھ کا بھی آئے گا اور میں نے پھر مارکٹ میں کام کرنا سٹارٹ کیا ہنڈر پرسنٹ وشواس کیا میں آرمی سے آیا اور ایک ہی بات مجھے سر نے بولا تھا کہ بھائی ایک سال اس بزنس کو جوب کی طرح کر لینا ایک سال ایک سال اس بزنس کو جوب کی طرح کر لینا جو جوب میں تُو نے کام کیا ہے محنت کی ہے اور آرمی کی جوب تھی تو چوبیس گھنٹے کی نوکری تھی ساید مجھے نہیں لگا میں نے چوبیس گھنٹے بزنس کیا ہے اٹھارہ گھنٹے بیس گھنٹے لیکن گرو جی نے بولا کہ جوب کی طرح اس بزنس کو کر لینا اور میں نے ہنڈر پرسنٹ جوب کی طرح اس بزنس کو کرنا سٹارٹ کیا میرے دوست اس کا نتیجہ یہ رہا اس کا پرنام یہ رہا کہ سارے گیارے مہینے میں مرسیڈیز بینز میں اپنے گھر پہ لے کے گیا یہ ہو کے سے پایا کیا میری وجہ سے نا 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 مجھے تو اشواس ہی نہیں تھا لیکن ایک انسان کو بھگوان مانا تھا ان کے آدیس کو بھگوان کا آدیس مانا تھا اور اور میں نے ہنڈر پرسنٹ جب میں بہت سکسپل پرسنلٹی کی سٹوریج پڑھتا تھا یا دیکھتا تھا تو میرے دوست چاہے وہ آسوا دھاما ہو چاہے وہ کوئی ہو جو سکسپل پرسنلٹی چاہے کوئی اثیلیٹ ہو چاہے کوئی کرکٹ پلیئر ہو چاہے کوئی کبڑڈی پلیئر ہو ہر انسان ہر سکسپل انسان کا جندگی میں کوئی نہ کوئی کوچ جرور رہا ہے کوچ جرور رہا ہے اور ہم نے بھی اپنی زندگی میں ایک کوچ بنایا کوچ کا ڈائریکشن جیسا ہوا کوچ کی گائی لائن جیسی ہوئی ہنڈر پرسنٹ گرو کا آدیس بھگوان کا آدیس مانا اگر مجھے گرو بولتے تھے کہ یہاں کھڑے ہونا ہے میں وہاں کھڑا ہوتا تھا مجھے نہیں پتا میں کر پایا لیکن میں نے ہنڈر پرسنٹ پوری کوشش کی اور اس کا نتیجہ ہے اس کا نتیجہ یہ رہا کہ سوچتی پچیس تیس ہزار روپے کی نوکری تھی اچھا جب میں جوب کر رہا تھا یا جوب کا ڈیسیجن لے رہا تھا بزنس شروع کیا تو بہت سالے روکنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہو رہا ہوگا اچھا نو آپ کے ساتھ ہو رہا ہوگا کیونکہ ہمارے اپنے ہی ہمارے ساتھ میں نہیں آتے ہمارے اپنے ہی منہ کرتے ہیں कیونکہ ہمارے ہم عام اور میڈل کلاس اور لوہر میڈل کلاس سے یہاں پہ آتے ہیں اور جب ہم اپنی پروفائل میں یا اپنے سرکل میں جب کروڑپتی کی بات کرتے ہیں تو کروڑپتی بات کرنا ہماری پروفائل میں یا میرے پروفائل میں تو میں کسان کا بیٹا ہوں کسان میری بیکگراؤنڈ کسان فیملی سے ہے تو کرائم مانا جاتا ہے لوگ ہستے ہمارے اوپر یا سیا نو یا سیا نو لیکن دوست جو مجھے سمجھا رہا تھا جو مجھے انگریز کر رہا تھا جو مجھے کھیچ رہا تھا اب میرے پاس دو ڈیسیزن تھے یا تو میں اس وقت کی بات مانوں جو بول رہا ہے کہ اگلے تین سال چار سال میں تیری لائف حسین ہو جائے گی تیرے سارے سپنے پورے ہو جائیں گے مرسیٹی جیگوار جو بھی گاڑی تو چاہتا ہے لگزری لائف ساندار گھر سب کچھ تیری جندگی میں پریورتن ہو جائے گا اور ایک وقتی وہ تھا جو مجھے بول رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا پالتو کے چکر ہیں اب ڈیسیزن پھر ہمارے اوپر ہے کیونکہ اوپر والا تو بولتا دونوں استطیق میں اگر میں اس کی مانتا تو بھی وہ بولتا تتھاس تو اور اگر اس کی مانتا تو بھی بولتا تتھاس تو بتائیے کس کی ماننی چاہیے جو اوپر لے جا رہا ہے جو نیچے گرہ رہا ہے جو اوپر لے جا رہا ہے جو نیچے گرہ رہا ہے اور ہنڈیڑ پرسنٹ اپنی جندگی اس کے ہاتھوں میں تھما دی جیسی میری جندگی کو چلایا جہاں بولا جہاں بولا وہاں پہ کھڑا رہا اور میرے دوست دھائی ہزار روپے کے چیک سے شروعات کی تھی کچھ لوگوں کے آئے ہوں گے کچھ لوگوں کے آنے والے ہوں گے دوستو ساٹھ لاکھ روپے کا چیک ایک بار میں میرے گھر پہ آیا یہ پاور ہے اس ڈیسیجن کی یہ پاور ہے اس وشواس کی یہ طاقت ہے کیا کرکیا جا سکتا ہے وشواس وشواس میں وہ سکتی ہے جو آپ سوچ میں نہیں ہو سکتی جو جنرے سن میں کوئی نہیں کر پایا آپ کر جائیں گے وشواس کرنے کے لئے تیار ہو وشواس کرنے کے لئے تیار ہو وشواس کرنے کے لئے تیار ہو بس ایک سکسسپل انسان کو ایک اپلائن روپی بھگوان کو میرے لئے تو بھگوان ہے میرے تینوں منٹرز یہاں پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑا رول میری زندگی میں ان منٹرز کرا ہے میں عمید دوبے سر کی بات کروں تو گائیڈ لائن ڈریکشن جیسا مجھے بتائیں میری زندگیوں چلایا ہنڈر پرسنٹ سرکا سیرواد مجھے ملتا رہا مشٹر شیو کمار سر جو مجھے انڈسٹی میں لے کے آئے ہنڈر پرسنٹ اے بی سی دی انڈسٹی کی ڈی کو ڈریکٹ سیلنگ گرو جی کے مادیم سے میں نے سیکھا مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا مہی پال سر تو میں بار بار بولتا ہوں ہر فنکشن میں بولتا ہوں گرو جی کا تو بس وہ برحمہ وشنو مہیش ہے نا چھینٹے پڑ جائیں تو اپنی زندگی مست ہو جاتی ہے ڈریکشن 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 پر بدلتی ہے دیسیزن آپ کا ہے تین سال یا تو جھوک دینا یا تیس سے چالیس سال کاٹ لینا جھوک نگلے تیار ہو جھوک نگلے تیار ہو میرے دوست لائف حسین ہو جائے گی دیش ویدیش کی آترا میں آپ کو بتا دوں پاسپورٹ بھی ہم نے آرمی سے آنے کے بعد بنایا کہ کوئی جروت نہیں تھی اس یا نو جروت تھی گیا کوئی جروت نہیں ہی اس کے بعد ہم نے بنوایا پاسپورٹ بھی دوستو ایک ہی کام کیا کچھ بھی نہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی بھی ٹیلینٹ میں نے بتایا آرمی کی جوب سے آیا تھا کوئی بھی زیادہ ٹیلینٹ نہیں تھا ایک کام بتایا تھا گرو جی نے تجھے کچھ بھی نہیں آتا وہ جب بک ہے ہماری فولڈر ہے ہمارا اس کا رٹتہ مار لینا ہم نے رٹتہ مار دیا دو رات لگی رٹتہ مار دیا یا نو اور اس گانے کو اپنے دماغ میں فٹ کر لے جہاں بھی جائے یہی گانا تھنڈر بلاسٹ امنوڈوگ کروڑ پتی تھنڈر بلاسٹ امنوڈوگ کروڑ پتی اور میرے دوست یہ گانا گانا شروع شروع میں تو نانوکر کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے بھی کرتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے نانوکر والے لوگ ہی آنے لگے آنے لگے آنے لگے آنے لگے آنے لگے کاروہ بنتا گیا اور آج دوستو یہ طاقت ہے اس ڈیسیزن کی یہ طاقت ہے اس بیسک کام کی لوگوں کے گھر گھر پلان بتانا فول اپ کرنا بس یہی کام کیا بیسک کام کیا لوگ منہ کرتے تھے آئے تو بیس نہیں تو نیکس آئے تو بیس نہیں تو نیکس میرے دوست ہمیں ضرورت نہیں ہے سوار اب لوگوں کی لوگ ٹینسن میں رہتے ہیں کہ سر میرے یہاں ساتھ یہ نہیں آیا اب کیا کروں گا سوار اب کی ضرورت ہے کیا تیرے جیسے سو لوگ مل گئے نا دھوہ دال دھمال ہو جائے گا سو لوگوں کی ضرورت ہے تجھے اپنے جیسے سو لوگوں کی کون آئے گا کون نہیں آئے گا کون کرے گا کون نہیں کرے گا میں بار بار بولتا ہوں اگر نکارے دنیا میں ہے تو کام کرنے والے بھی ہیں آپ کو نگاروں کے پیچھ میں کام کرنے والے ڈھونڈنے ہیں آپ کی زندگی کو حسین کر جائیں گے ڈھونڈ لے گے تیار ہو ڈھونڈ لے گے تیار ہو میرے دوست بس ہمیں کام کرنے سو لوگوں کو ڈھونڈنا ہے لیکن ملیں گے اس بھیڑ میں ہی ہمیں نہیں پتا کب کس کو کہاں مل جائے گا نہیں تو اگر ایسا پتہ ہوتا تو راستر کے گیٹ کا دروازہ سیدھا میں کسی کو کسی سے بات نہیں کرتا سیدھا راستر کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوکے دروازہ کھڑ کھڑا تھا میرا کروڑ پتی تو تو ہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہاں پیدا ہوا گورکپور میں ہے بنارس میں ہے بھائی ہے رشتے دار ہے کلاس پہلو ہے میرا انجان کوئی جان پچھان نہیں لیکن ایک ہی بات بولی تھی پھر وہی بات ایک بھروسہ تھا ایک وشواس تھا کہ اگر گروہ جی کے ساتھ ہوا ہے اور تو وشواس کرے گا تو تیرے ساتھ بھی ہنڈڈ پرسنٹ ہوگا اور اس گروہ بھگتی کا نتیجہ ہے اس گروہ بھگتی کا نتیجہ ہے کہ آج سارے سپنے ایڈبلو پیل کے مادیم سے لگاتار پورے ہو رہے ہیں میرے دوست اگر آپ کو آپ نے بھی ایک گروہ بنا لیا جندگی میں میں آپ کے بھی سارے سپنے پلیٹ فورم میں اتنی پاور ہے پلیٹ فورم میں اتنا دم ہے آپ کے سارے سپنے پورے ہونے والے ہیں ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں دوستو میں دھنیواد کرتا ہوں اے ڈبلو پیل مینیزمنٹ کو انیل کوری سر کو اپنے بھگوان اپنے مینٹرز کمپنی ایم ڈی ایڈ سی او سنجیو کمار سر کو جنہوں نے دنیا کا سب سے بہترین پلیٹ فورم دیا جہاں پہ ایک عام آدمی اگر جس کے سپنے ہیں ارے جس کے مر گئے اس کی تو بات ہی نہیں کرتا تھا اللہ مرائی ہوا ہے لیکن جس کے سپنے ہیں وہ اگر جھوک دے ایڈبلو پلیٹ فورم پہ سپنے پورے کرنے کی گارنٹی ہماری ہے جھوک نکلے تیار ہو جھوک نکلے تیار ہو میرے دوست آج ایک ایسی سکسسفل پرسنلٹی سے آپ کو ملوانا چاہوں گا جنہوں نے آج سے کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ وشواس لگا کے سٹارٹ کام کرنا سٹارٹ کیا تھا اور ہر انسان جب کہیں بھی کوئی بھی آئی ڈی لگاتا ہے تو ایک ہی سپنہ ہوتا ہے کہ مجھے کروڑ پتی بننا ہے مجھے کروڑ پتی دوستو آپ جانہ دیر نہ کرتے ہوئے ایک ایسی سکسسفل پرسنلٹی جنہوں نے گورکپور میں آج سے کچھ دن پہلے اس کام کی شروعات کی تھی شروعات میں پروبلم ان کے ساتھ بھی سیم تھی لیکن آج یہ کاروہ ان کے پیچھے بہت بڑا سامراجیاں ان کے پیچھے ہیں دوستو آج اس فیل کرنا اور میں ایک بات بولتا ہوں جب مجھے فنکسن میں لے جا کے بیٹھایا جاتا تھا میرے گروہ کے مادیم سے میرے دوست میں شروع سے لاشتک چیئر اپنی نہیں چھوڑتا تھا بہت سارے لوگوں کو مجاک لگ رہا ہوگا لیکن بہت سارے لوگ سیریس ہوں گے جن کو مجاک لگ رہا ہوگا وہ نکل جائیں گے جو سیریس ہوگا وہ ڈٹا رہے گا اور اپنے آپ کو اسی سٹیج پر فیل کرے گا کیا فیل کرنے کے لئے تیار ہو جو فیل کرے گا میرے جو دوست اس کی جندگی حسین ہو جائے گی میرے دوست آج آپ کو ایک جندگی بدلتے ہوئے محسوس کرنا اپنی جندگی کو بدلتے ہوئے کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اس انسان کے اندر آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے آپ کی چھوی دیکھنی چاہیے محسوس کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں تو اب زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے دوستو میں آج اسٹیج پر آپ کے بیچ ایک ایسی سکسپل پرسنلٹی کو امنتریت کرنا چاہوں گا بولانا چاہوں گا جنہوں نے آج ڈاریکٹ شرنگ ہیسٹریک ریکارڈ بنایا ہے اور ایک سپنا ہوتا ہے کہ ہم انسان کا کلوڑ پتی بننا اور انہوں نے یہ مقام بہت جلدی حاصل کیا ہے دوستو آپ کی تالیوں کے بیچ ہلے کے بیچ سیڈیو کے بیچ میں بولانا چاہتا ہوں نیو کروڑ پتی کمپنی نیو بلو ڈائیمنڈ لیڈر میسٹر راچو دری